دوستو ڈلی کے ایک اسپطال میں لمبی لمبی لائنیں لگی تھی اور انہی لائنوں میں ایک 28 سال کی مہلہ اپنا پرچہ بنوانے کے لیے کھڑی تھی تب ہی اس کے کانوں میں پرسوں کی لائن میں سے کسی کے جور جور سے کھانسنی کی آواز آتی ہے وہ آواز اس کو جانی پہچانی لگ رہی تھی وہ اس آواز کی طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا وہ پتی جس سے وہ چار سالوں سے الگ رہ رہی تھی وہ کسی بیماری کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوا تھا دوستو اس کی حالت بہت خراب تھی اسے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا بار بار اٹھ جا رہا تھا بیٹھ جا رہا تھا دوستو اس کو دیکھتے حیران رہ جاتی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ چار سال بعد نہیں اس کو چالیس سال بعد دیکھ رہی ہے دوستو اس کے پاس جاتی ہے اس کو سمالتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے دوستو وہ اس کو اپنے پور پتنی کو دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اب نہیں بچوں گا مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے میری انتی مچھا یہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تم سے معافی مانگ لوں دوستو اس کے پیر پکڑ لیتا ہے اور گلگرانے لگتا ہے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ ان دونوں کو دیکھتی ہے دوستو وہ محلہ سنکوچ میں آ جاتی ہے اس کو سمالتی ہے اور اسپطال کے باہر ایک کمپاؤنڈ میں جا کر ایک خالی پڑے بینچ پر بٹھا دیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری تو ایک پریوں جیسی بی بی تھی وہ کہاں پر ہے وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی دوستو وہ بیکتی اس سے رو رو کر اپنی پوری کہانی بتاتا ہے دوستو یہ بہت ہی ایموشنل بہت ہی درد بھری کہانی ہے آئیے جانتے ہیں پوری کہانی اس بیڈیو میں لیکن بیڈیو میں آگے بڑھنے پہلے بس وہی ریکویسٹ کہ آپ بیڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے دوستو اس بیگتی کا نام یوگیش ہوتا ہے اور اس اٹھائیس سال کی مہیلہ کا نام انجو ہوتا ہے دوستو انجو اس کو بینج پر بٹھا کر اوپر نیچے نیہارنے لگتی ہے اور خیالوں میں کھو جاتی ہے دوستو اس دن سے ٹھیک چار سال پہلے کی بات ہے یوگیش ایک جہر کی سی سی لاتا ہے انجو کے ہاتھوں پر رکھ دیتا اور کہتا ہے کہ یہ لو مجھے پلا دو اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں تو تم اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے مار دو دوستو انجو کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا تو یوگیش کہتا ہے کہ ہاں مجھے پاگل ہی سمجھو میں اس کے بینا نہیں رہ سکتا اس کے بینا نہیں جی سکتا دوستو دو سال پہلے انجو اور یوگیش کی سادھی ہوئی تھی لیکن اب وہ کسی اور سے پیار کرنے لگا تھا اور اس سے سادھی کرنے کے لیے انجو سے طلاق مانگ رہا تھا لیکن انجو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ انجو بھی اسے بہت پیار کرتی تھی انجو اور یوگیش کی لب میری سادھی ہوئی تھی تو انجو اس سے بہت پیار کرتی تھی لیکن جب وہ مرنے کی دھمکی دیتا ہے تو انجو اس سے کہتی ہے کہ آج تم اس کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو کل کو کوئی اور مل جائے گا تو اس کو بھی چھوڑ دوگے تو یوگیش کہتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں مدھو کے ساتھ ہی جیوں گا مدھو کے ساتھ ہی مروں گا وہ کہتی ہے کہ اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا تو کہتا ہے کہ سورج پورپ سے پسچم نکل سکتا ہے لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی وہ مجھے حد سے زیادہ پیار کرتی ہے دوستو جب بات اس حد تک بڑھ گئی تھی انجو کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا وہ بولتی ہے ٹھیک ہے لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے جندگی میں بھی کبھی نہیں آؤں گی میں کہیں الگ ہی رہوں گی اپنا کمرہ لے کر کہیں جواب وغیرہ کر لوں گی اپنا گجارہ کروں گی تمہیں جو مرجی تم کرو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے یوگیش کہتا ہے کہ تم کام کرو یا نہ کرو میں تمہیں ہر مہینے دس ہزار روپے مہینے دیا کروں گا دوستو دریہ گنج میں اس کا مکان رہتا ہے اور چادنی چوک میں چالیس ہزار روپے مہینے پر وہ جواب کرتا تھا اب دوستو انجو اس گھر سے نکل گئی اور بدرپور میں اس کی ماں رہتی تھی اس کے پیتا جی رہتے تھے اپنی ماں کے پاس چلی گئی لیکن وہاں پر لوگ ہمیشہ یہی پوچھتے تھے کیا ہوا مائکے نہیں جا رہی ہو ہم نے سنا ہے پتی سے جھگڑا ہوا ہے ہم نے سنا ہے پتی کسی اور کے ساتھ رہ رہا ہے تو ان سب باتوں سے پریشان ہو کر وہ اپنے ماں سے بھی الگ سریتہ بیہار میں ایک جواب کرتی تھی اور وہی پر کمرہ لے کر وہ رہنے لگتی ہے دوستو ادھر یوگیس جو ہے اس کی جو گل فینڈ تھی بہت ہی خوبصورت نہائی تھی حسین اس کے ساتھ اپنے گھر میں دریا گنج میں رہنے لگتا ہے خوشی خوشی لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کی کرنی ایسی تھی کہ وہ یوگیس کو اپنے کبجے میں لے لیتی ہے اس کے سیلیری کو اپنے کبجے میں لے لیتی ہے کیونکہ اسے ہمیشہ ایڈر رہتا تھا کہ کہیں اپنی سیلیری میں سے کچھ حصہ اپنے پتنی کو نہ دے دے تو اس لیے جو ہے وہ اسے ایک پیسے بھی نہیں دیتی تھی اور اس کے اسی کرنی کو دیکھ کر جو یوگیس کی ماں ہوتی ہے دوستو ایک تو عمر دراج مہلا تھی اور اوپر سے ان کی اچھی بہوس گھر سے نکل گئی تھی اور یہ آ گئی تھی گھر میں تو دوستو اسی صدمے سے وہ اوبر نہیں پاتی ہیں اور دو سال کے اندر اندر ان کی موت ہو جاتی ہے دوستو مدھو جو ہے یوگیس کی ساری سیلیری لے لیتی تھی سارا پارٹی سارٹی میں اڑا دیتی تھی کبھی اپنے بھائی کو ماں کو بہن کو سارے لوگوں کو بلا کے پارٹی کرتی تھی دن بھری دردر باتیں کرتی تھی لیکن یوگیس تھا پستا تو رہا تھا لیکن کرتا تو کیا کرتا ایک دن مدھو نے اس سے کہا کہ یہ جو گھر ہے بہت ہی منحوس ہے بہت ہی پرانا ہے اس کو بیچ دو اور چلو کہیں فلیٹ لے کر رہتے ہیں اب دوستو یوگیس جو ہے اپنا وہ گھر ڈیڑھ کروڑ روپے میں بیت دیتا ہے اور روحلی میں ایک فلیٹ دیکھ لیتا ہے جب لینے کی باری آتی ہے تو مدھو کہتی ہے کہ جو فلیٹ ہے وہ تم میرے نام لکھو آؤ دوستو جب یہ بات وہ سنتا ہے تو اس کے پیرو تلے جمین کھسک جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ فلیٹ تمہارے نام ہو یا میرے نام ہو ایک ہی بات ہے لیکن میرے باپ دادوں کی جمین تھی ایک تو میں نے بیچ دی ہے اگر میں اپنے نام لے لوں گا تو ان کے آتما کو کشٹ نہیں ہوگا اس پر مدھو کہتی ہے کہ تمہیں مرے ہوئے باپ دادوں کی چنتا ہے میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں تمہیں میری کوئی چنتا نہیں میری کوئی فکر نہیں ہے اب دوستو وہ اڑھی دیڑھ کروڑ روپےوں کے لیے وہ یوگیز کے پیچھے پڑ گئی اس کا جینہ حرام کر دیا جب کافی مسکت ہوئی جب وہ جان گئی کہ فلیٹ میرے نام یہ نہیں لے گا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے آدھا پیسے دے دو تم اپنا آلگ لے لو میں اپنا آلگ لے لیتی ہوں دوستو وہ اسے دندات پتاریت کرنے لگی اور ایک دن اس نے کہا کہ میں پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دوں گی تمہیں پھنسا دوں گی نہیں تو تم مجھے آدھا پیسہ دے دو مدھو جو ہے اس کے سامنے مرنے کی دھمکی دے رہی تھی دوستو ہار مان کر وہ پچاس لاکھ روپیہ اس کو دے دیتا ہے اس کے خاتے میں ٹرانسفر کروا دیتا ہے دوستو مدھو پچاس لاکھ روپے لے لیتی ہے یوگیز ایک کروڑ روپے کا فلیٹ لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر دونوں اسی فلیٹ میں رہنے لگتے ہیں لیکن ابھی بھی اس کا سیلری لے لیتی تھی اپنے ماں کے والوں پر کھرچ کرتی تھی تو ایک دن تنگ آ کر اس نے جو ہے نوکری ہی چھوڑ دی اس نے بولا نہ رہے گا بانس نہ رہے گی بانسوری اب دوستو اس کا گھر بگ گیا اس نے نوکری چھوڑ دیا اس کی ماں چلی گئی اس کی ایک اچھی بی بی تھی اس نے گھر سے نکال دیا تو کافی ڈپریشن میں آ گیا کافی ٹینسن میں رہنے لگا اور اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے دوستو وہ نسہ کرنے لگا سگریٹ وغیرہ پینے لگا اور حد سے زیادہ اس موکنگ کرنے کی وجہ سے دوستو وہ بیمار ہو گیا اس کو ٹی بی ہو گئی جب اس کو بیماری ہو گئی تو ایک دن مدھو کے ساتھ وہ اسپتال جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ٹی بی کی بیماری ہے لیکن سعودھان رہنا اگر کوئی اور ساتھ میں رہ رہا ہے تو اس سے جرہ دور ہی رہنا اس کو بھی ہو سکتا ہے اب دوستو جب مدھو یہ بات سنتی ہے تو یوگیز کو فلیٹ میں گھسنے ہی نہیں دیتی دوستو اس کے لیے ایک الگ کمرہ لے دیتی ہے اور کہتی ہے تم اس کمرے میں رہو گے دوستو یوگیز کی حالت خراب تھی وہ کوئی بیروہ کرنے کی استطیق میں تھا نہیں کیونکہ اس سے کچھ سوجی نہیں رہا تھا تو مدھو اس کے لیے کمرہ لے دیتی ہے اور اسی کمرے پر اس کو رکھ دیتی ہے ایک ہوتل سے صبح سام ٹیفن لگوا دیتی ہے کھانا آتا ہے اور وہیں پر وہ کھا کر گجارہ کرنے لگتا ہے لیکن وہ اور ٹینسن میں آ جاتا ہے وہ ٹائم سے دوا نہیں کھاتا مدھو کبھی کبھار اس کو فون کر لیتی یہ جاننے کے لیے کہ مر گیا یا جی رہا ہے دوستو ایک دن وہ مدھو کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی بھینکر بیماری مجھے نہیں ہے تم نے مجھے لاواری چھوڑ دیا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھے جلانا نہیں مارنا چاہتی ہے تجھے دولت چاہیے تھا اسی دولت کے لیے تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اب میں یہاں پر نہیں رہوں گا میں چل کے اپنے گھر میں رہوں گا دوستو وہ کہتی ہے کہ گھر میں آنے جرورت نہیں ہے اگر گھر میں آوگے تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی وہ بولتا ہے جو مرجی مجھے میرے حالات پر چھوڑ دو میرے گھر کو بھی چھوڑ دو میں چل کے اپنے گھر پہ ہی رہوں گا دوستو جبردستی جاتا ہے اپنے فلیٹ میں گھج جاتا ہے اور اس کے بعد وہیں رہنے لگتا ہے لیکن جو مدھو تھی نہ اسے کھانا دیتی ہے نہ اسے کوئی مطلب رکھتی ہے بلکہ وہ اپنے ماں کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اسی فلیٹ میں اس کی طبیعت خراب رہتی تھی ایک کونے میں پڑا رہتا تھا اور وہ دھما چوکڑی مچاتے رہتے تھے کیونکہ ان کے پاس تو پیسوں کی کوئی کمی تھی ہی نہیں دوستو اس کے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے اسی لئے اپنا علاج سبدت جنگ ہسپٹل سے مفت میں کروا رہا تھا آتا تھا جاتا تھا اکیلے اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا تھا تو اسی دن بھی وہ اکیلا آیا ہوا تھا اور جہاں پر اس کی ملاقات انجو سے ہوتی ہے دوستو انجو کو پوری کہانی بتاتے کے بعد وہ رونے لگتا ہے انجو کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں پھر وہ انجو سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں تم یہاں پر کس کو دکھانے آئی ہو تو دوستو کہتی ہے ٹھیک ہے اپنا پرچہ مجھے دو نمبر آ گیا ہوگا جا کے اس پر ڈیٹ ڈلوا کے آتی ہوں دوستو یوگیس کا نمبر لے لیتی ہے وہاں پر جاتی ہے پانچ دس منٹ کھڑی رہتی ہے نمبر ڈل جاتا ہے اور اس کے بعد واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایک ننہی سی بچی رہتی ہے جب وہ سامنے آتی ہے یوگیس کہتا ہے کہ یہ کون ہے تو کہتی ہے کہ یہ ہماری بیٹی ہے تم سے الگ ہونے کے ایک مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو یہ ہماری بچی ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو تم جہر کی سی سی جو دیئے تھے آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے میں اس کو پی کے اب تک مر چکی ہوتی دوستو وہ رونے لگتا ہے اس بچی کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے چپکا لیتا ہے اور بولتا ہے میں اتنا آبھاگا باپ ہوں میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی میں آج دیکھ رہا ہوں اس کے بالوں کو سہلانے لگتا ہے دور کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں کتنا آبھاگا ہوں اپنے بچے کا ایک کس بھی نہیں لے سکتا پھر وہ انجو سے کہتا ہے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تو انجو کہتی ہے کہ تم میرے پاس کبھی آئے دس ہزار روپے دینے کا وعدہ کیے تھے دس روپے بھی کبھی تم دیئے یہ نہیں سوچا میں جی رہی ہوں یا مر رہی ہوں لاکہ تم نے جہر تھما دیا مجھے کہ مجھے پیلا دو یہ نہیں سوچا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی تھی یہ نہیں سوچا کہ تم سے الگ رہ کر میں کیسے جیوں گی اگر میرے ماں نہیں ہوتے میرے باپ نہیں ہوتے تو آج میں اس دنیا میں نہیں ہوتی یہ میرے پیٹ میں تھی پیدا ہوئی تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اسی اسپطال میں میں پندرہ دن بیٹ پر پڑی رہی اور ہمیشہ تمہارا انتظار کرتی رہی ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ تم ابھی آؤگے ابھی آؤگے آج آؤگے لیکن تم دکھائی نہیں دیئے تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی دوستو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے وہی بیٹھ جاتی ہے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا کیا ضرورت پڑی تھی میرے میں کیا کمی تھی مجھے کیوں چھوڑ دیا دوستو وہ رونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر دو چال لوگی کٹھا ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اسپطال ہے لگتا ہے کوئی بہنکر بیماری ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اسی لئے سائد یہ رو رہی ہے کوئی ڈھانس بتاتا ہے بولتا ہے کہ بہن جی چپ ہو جاؤ مت رو اوپر والے پہ بھروسہ رکھو کیا کر سکتی ہو جو کرتا ہے وہی کرتا ہے اب ان لوگوں کو کیا پتا کی ماجرہ کیا ہے دوستو تھوڑے دیر بعد انجو شانت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو تمہارا نمبر آ گیا ہوگا چل کے تمہیں دکھا دیتی ہوں دوستو اس کو سمالتی ہے لے جاتی ہے پہلی منجل پر میڈیسٹن ڈیپارٹمنٹ میں اس کو دکھاتی ہے اور ڈاکٹر دیکھ کر بولتے ہیں کہ جب تمہاری حالت خراب ہوتی ہے تب ہی تم آتے ہو تم سے کہتا ہوں کہ برابر آیا کرو ڈاکٹر صاحب انجو سے کہتے ہیں کہ بہن جی دیکھو ان کی بیماری اگر بڑھ جائے گی تو اس میں جان بھی جا سکتی ہے جا کے دوا لیتے ہیں دونوں اور اس کے بعد ایک دوسرے کا نمبر لیتے ہیں یوگیس اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں رہتی ہو کس کے ساتھ رہتی ہو تو انجو کہتی ہے کہ میں اپنے ممی کے ساتھ رہتی ہوں دوستو یوگیس اپنے بیٹی اور انجو کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ سوچتا تھا کہ کاس یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر جائے اس بات کو انجو بھی سمجھ جاتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو میں اپنے ممی کے ساتھ رہتی ہوں میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتی اس لئے تم سامحال کے جاؤ اپنا خیال لکھنا دوا ٹائم پر لینا اور پندرہ دن بار ڈاکٹر نے بلائیا ہے تو پھر میں کال کروں گی تو کال اٹھا لینا اور میں پھر یہاں پر آؤں گی دوستو اس کے بعد یوگیس جو ہے اس بچی کو ایک بار اور دولار کرتا ہے اس کے بعد یوگیس کہتا ہے کہ بٹیا کا کیا نام رکھا ہے تو اس نے بولا یوگیتہ نام رکھا ہے اس کا تو اسے پھر سے پیار کرتا ہے پچاس روپے دیتا ہے اور اس کے بعد آٹو میں بیٹھ جاتا ہے اور روتے ہوئے نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد انجو بھی وہیں بیٹھ جاتی ہے وہ بھی رونے لگتی ہے پھر وہ بھی آٹو پکڑ کے بدرپور اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اپنی ماں سے ساری کہانی بتاتی ہے کہ ماں ایسی ایسی حالت ہے پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی تو اس کی ماں کہتی ہے کہ پھر کیا سوچ رہی ہے تو انجو کہتی ہے کہ ماں میرا دل نہیں مان رہا ہے میں کیا بتاؤں میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں کمرہ لے لوں اور وہیں پر فون کر کے بلالوں ارنہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک بھی ہوں گے دوستو اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ جیسا سمجھ تیرے جو سمجھ میں آئے دوستو تب ہی یوگیس فون کر دیتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں اور تم لوگ پہنچے کی نہیں پہنچے تو اس نے کہا ہاں میں پہنچ گئی ہوں اس نے بولا یوگیتہ کیسی ہے اس نے بولا ٹھیک ہے یوگیتہ کیسی رہے گی جیسے رہتی ہے وہ ایسے ہے پھر یوگیس نے کہا کہ تم کس کو دکھانے آئی تھی تو اس نے بولا کچھ نہیں بس یوگیتہ کو ٹیکہ لگوانے آئی تھی لیکن اگلے ہفتے لگوا دوں گی اب کی بار جب آؤ گے پندرہ دن بعد تب لگوا دوں گی دوستو اس کے بعد انجو اور اس کی ماں جاتے ہیں کالگا جی میں ایک کمرہ ڈھونڈتے ہیں اور اگلے دن یوگیس کو فون کرتی ہے کہ ایک کام کرو میں نے کمرہ لے لیا ہے تم وہاں پر آ سکتے ہو تو آ جاؤ اب دوستو اتنا سنتے ہی یوگیس جو ہے وہ اپنا دوہ لیتا ہے اور فلیٹ سے نکل جاتا ہے مدھو اس کے پریوار والے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کہاں جا رہے ہو دوستو اس کے بعد وہاں سے وہ آتا ہے کالگا جی جہاں وہ روم لی ہوتی ہے اس کمرے پر آتا ہے اس کی ماں بھی وہیں پر رہتی ہے انجو کی جب ان سب کو دیکھتا ہے کمرے میں گھستا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے دوستو وہ دونوں وہیں پر رہنے لگتے ہیں دو چار مہینے مدھو فون بھی نہیں کرتی کہ تم کہاں پر ہو اوپر سے وہ اس کا ڈیٹ سارٹیفکٹ بنوانے کی سوچ رہی تھی اس نے سوچا کہیں مر گیا کہیں کھپ گیا دوستو اتنی مکار وہ تھی چتنی خوبصورت اتنی ہی مکار تھی دوستو اس کا کامی یہی تھا وہ ناغلوئی میں رہتی تھی اسی کمپنی میں وہ کام کرتی تھی اور کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیتی تھی اور یوگیس کا بھی یہی حال تھا ایک حساب سے وہ اس کا شکار ہو چکا تھا تو یوگیتہ اپنے نانی کے پاس رہتی تھی انجو اور یوگیس اسی کمرے پر رہنے لگتے ہیں چار چھے مہینے میں پوری طریقے سے یوگیس ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد ایک دن یوگیس انجو اس کی ماں اور دو چار لوگ اور جاتے ہیں اس پلیٹ پر روینی پر جہاں پر وہ لوگ مدھو اور اس کے پریوار والے رہ رہے تھے جب یہ لوگ جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں دوستو مدھو جو ہے وہ بینہ کسی بیروہد کے نکل جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ مجھے جتنا لوٹنا تھا میں تو لوٹی چکی ہوں دوستو وہ کسی اور کے تلاس میں نکل جاتی ہے اس کے بعد یہ تینوں لوگ وہاں پر رہنے لگتے ہیں اس کے دوا کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے یوگیس پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر سے وہ اسی کمپنی میں کام کرنے لگتا ہے جہاں پر وہ چالیس ہزار روپے مہینے پہ کام کر رہا تھا دوستو دو ہزار بارہ میں ان کی شادی ہوئی تھی دو ہزار چودہ میں الگ ہوئے تھے اور دو ہزار انیس میں پھر ایک بار دونوں ملتے ہیں اور تب سے لے کر آج تک یہ دونوں ایک دم سکھی جیون بیتیت کر رہے ہیں یوگیس پھر سے اسی کمپنی میں کام کر رہا ہے انجو جو ہے گھر سمالتی ہے بچے سمالتی ہے کیونکہ اس بیچ اس کو ایک بیٹا بھی ہوا ہے دوستو یہ رہی انجو اور یوگیس کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور جرہ بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند